ہم روز کے پلانٹس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹینر میں گروہ کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کا کنٹینر لگا لیں یا بڑے سائز کا کنٹینر لگا لیں کم از کم جو ہے وہ نو انچ کا یا ایک فٹ کا کنٹینر ہونا چاہیے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ملٹی شیڈ والا روز کا فلاور ہے اور یہ دیکھیں اس کے شیڈز دیکھیں بہت ہی جو ہے وہ خوبصورے شیڈز ہیں دو تین شیڈ میں ہے یہ اس کی پیٹلز جو ہیں وہ ریڈ ہیں وائٹ ہے اور ییلو ہے اور یہ دیکھیں کافی ابھی جو ہے وہ اس کی بڑ بن رہی ہے فلاور کھل رہا ہے اور کافی جو ہے یہ بڑا فلاور بن جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھیں ایک سٹک لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنے جو ہے وہ گرے نا اور یہ دیکھیں کہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ انچ کا یہاں پر مٹی کا جو ہے وہ ایک کنٹینر لگا ہے وہ ہے یہ دیکھیں کہ ایک فٹ کا جو ہے وہ کنٹینر لگا ہوا ہے اور اس کی جو ہم پانی کی بات کریں گے کہ اس کو پانی کیسے دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی مٹی بلکل یہ دیکھیں ڈرائی ہے اس کی جو ہے وہ مٹی ہے تو یہ بہت ہی کم پانی اس کو لگانا ہوتا ہے دس دنوں کے بعد دقریباً جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کو پانی لگا دیں تو اس کے جو ہے وہ یہ ڈائریکٹ سن لائٹ کا پلانٹ ہے اس کے لیوز دیکھیں کیسے ہیلڈی لیوز ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ گوبر کی خات اور جو ہے وہ دوسری خات ڈالتے رہیں گے تو یہ پلانٹ جو ہے وہ اسی طرح ہیلڈی رہیں گے دوسری جو خات ہے وہ ایک چھٹکی ڈال نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک منت کے بعد تو اس طرح پھر آپ کے پلانٹ جو وہ ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے یہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں پڑھے ہوئے ہیں پرمنٹ پلانٹ ہیں اس کی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ کر کے تو اس کو جو ہے وہ ایک اچھی شیپ دے سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کافی سارے جو ہے وہ پلانٹ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ انہی میں کنٹینرز میں ہی گروہ کیے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر میں بڑا ہوا ہے پلانٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریڈ کلر میں ہے میں آپ کو اس کا جو ہے وہ کنٹینر بھی دکھاتا ہوں کہ کون سے جو ہے وہ کنٹینر میں لگا ہوا ہے یہ مٹی کے سارے جو ہے وہ گملے ہیں اور میں جو ہے وہ یہ اٹھارہ انچ کا یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ ریڈ کل روز ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کے جو ہے وہ فلاورز ہیں اور اس کی برڈز بنی بھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور فلاورنگ کے یہ آیا بھی ہوا ہے تو یہ سارے سال ہی تقریباً جو ہے وہ فلاور دینے والا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اٹھارہ انچ کے کنٹینر میں لگا ہوا ہے یہ جتنا بڑا ہے آپ اس کو کنٹینر لگائیں گے اتنا بڑا جو ہے یہ پلانٹ اچھا گروہ کرے گا آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے یہ بریگ پتے والی جو ہے وہ ایک نیچے سے شاہ خواہ رہی ہے تو اس پلانچ کو آپ نے کٹ دینا ہے یہ دیسی کی ہوتی ہے یہ اس پلانٹ کو جو ہے وہ کیونکہ یہ والا پلانٹ کلم کیا ہوتا ہے تو اس پلانٹ کو یہ دیسی کی جو ہے وہ خراب کرتی ہے یہ پلانٹ پھلنے نہیں دیتی تو اس طرح اس طرح کی جو نیچے سے ایک برانچ نکل رہی ہو آپ اس کو کٹ لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا دیکھیں پلانٹ اس کے پلانٹ جو ہے وہ فلاور بنا ہوا ہے کابی ہیلڈی فلاور ہے اور دیکھیں میرے ہاتھ میں کھل جو ہے وہ فلاور ہو گیا ہے اس کی پیٹلز دیکھیں پیٹلز میں شیئٹ ہیں اور اندر جو ہے وہ یلو کلر کا شیئٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بیس کافی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ بڑے جو ہے اس طرح کے کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں دو فٹ کے کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ تنہ دیکھیں کافی ہیلڈی تنہ بنا ہوا ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ کافی اچھی اس کی ہائٹ بن گئی ہے اس پلانٹ کی تو یہ دیکھیں کہ اگر بڑے آپ نے پلانٹ کرنے ہیں تو اس کو زیادہ مٹی دے دیں اور اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح کے بڑے پلانٹ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سامنے جو پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے فلاورز دیکھیں اور یہ فل بشی جو ہے وہ پلانٹ بنا ہوا ہے اور اس کے فلاورز بہت ہی خوبصورت اس کے فلاورز ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑے کنٹینر میں لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں تین فٹ کے ایک جو ہے وہ کنٹینر میں لگا ہوا ہے یہ جو سائڈوں پر جگہ ہوتی ہے اس کے کنٹینر کے تو اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو سائڈوں پر جگہ ہوتی ہے اس کو آپ یہاں پر کورینڈر بھی لگا سکتے ہیں اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دوسرے پلانٹس انڈور پلانٹس لگا سکتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں جو ہے وہ یہ پلانٹس یہاں پر ہیلدی رہتے ہیں تو زیادہ یہاں پر آپ جو ہے وہ کورینڈر لگا دیں تو کورینڈر اس میں گروہ بھی کرتا رہے گا اور سارا سال آپ کو جو ہے وہ گھر میں ایک فریش کورینڈر بھی ملتا رہے گا تو اس طرح جو ہے وہ ہم ایک اس کو بھی انجوائے کریں گے روز کو بھی انجوائے کریں گے پلانٹ کو اور جو ہے ویجیٹیبل بھی انجوائے کریں گے تو یہ سارے جو ہیں وہ روز کے پلانٹس گملوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس طرح ہم ان کو جو ہے وہ پلانٹس میں لگا کر تو اپنے پھروں میں جو ہے وہ ان پلانٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے خوبصور خوبصور پلانٹس لیکھنے کو ملتے رہیں